السلام علیکم ایویوان کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاگ ہوں گے تو یہ جو زبردست مٹھائی نظر آرہی ہے نا یہ کوئی مہمان آیا تھا گھر پہ وہ لے کر آیا تھا تو ہم نے سوچا اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کر دے چلیں پنجاب کے مٹھائیاں تو بہت ہی زیادہ مشہور ہیں تو یہاں جی آ جاتے ہیں چکن پاکوڑا کی ریسپی کی طرف دیکھ کر موہ میں پانی تو ضرور ہی آیا ہوگا کرین چٹنی ویڈ چکن پاکوڑا اور وہ بھی کی ایف سی سٹائل والا بہت ہی زبردست اور بہت ہی کرکرے کس طریقے سے بنایا جاتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جی چکن آ گیا ہے ون کے جی چکن ہے اس کو ہم نے پانی ڈال دیا اس کے اندر اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایک چمچ بھر کے نمک ایڈ کرنا ہے اور اس کے اندر تین سے چار چمچ جو ہے وہ وینیگر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو چکن کو ہم نے دھوڑ دی اس کو رکھ دینا ہے دس سے پندہ منٹ رکھ لیں اور پھر اسے اچھے سے دھو کرنا ہے اسے واش کر لینا ہے تو آج یہ جو خاتون بنا رہی ہیں ان کا نام ہے شمی کچھ لوگ انہیں جانتے بھی ہوں گے اور آج ان کا فیس ریویل ہونے والا ہے تو آپ کو لاستک ویڈیو ضرور دیکھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپری فیملی اس کے ساتھ سے شیئر کریں ہاں جی تو یہاں پر جی فیس آ چکا ہے امی کا ہماری جو ہیں وہ امی ہیں بہت ہی اچھی بہت ہی پیاری ہیں یہاں پر جی دوسری طرف ہم نے یہاں پر پانی رکھ دیا ہے کسی بھی برطن میں آپ پانی رکھ دیں اور وہ سے ڈھکن لگا دیں اس کو دوسری طرف جو چکن ہم نے وہ اچھے سے دھو لیا ہے اس کا پانی نکال کے ایک بڑے سے برطن میں ڈال دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے اندر ایک چمت بھر کے نمک حلدی اور لال مرش کا پاورڈر جو ہے وہ ڈال دینا ہے اس کو ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے اور جو پانی بوائلنگ کے لیے رکھا تھا اس کے اندر بابس برن رہے ہیں وہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اس کو مکس کر کے نا اس پانی میں ڈال دینا ہے اور تقریبہ پانچ منٹ اس کو بوائل کر لیے یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے کتنی پھیکی پھیکی سی تو اور کتنی کلر فل سی ہوگی کلر فل تو نہیں کہا سکتے کتی اورنج اورنج سی ہوگی براؤنی براؤنی سی ہوگی تو یہاں پر جی اس کو مکس کر لیتے ہیں اور دھککن اٹھا رہی ہے اور اس کو آپ میں بہت احتیاط کے ساتھ گرم پانی کے اندر ڈال دینا اور اس کو بوائل کر لینا ہے اچھا ایسے یہ ہے کہ بلکل بھی جو ہے وہ آپ کی چکن کے اوپر سے نمک ملچی وغیر نہیں ہٹے گی یہ اچھے سے بوائل ہو جائے گا اس کو کلر بھی آ جائے گا یہ دیکھیں نظیق سے دکھا دیتے ہیں بہت ہی زبز اس کو پانچ منٹ تک لیے بوائل کرنے تو دوسری طرف چلتے ہیں یہاں پر جی آگئیں دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر کالی میچ اور لانگ کا پاورڈر ایک چمچ ایون ٹیسپونز زیرہ حلدی اور چاٹ مسالہ اور سب کچھ یہاں پر کٹی لال مرچ اور یہاں پر جی آرام فرما رہے ہیں سویا ساوس چیلی ساوس وینیگر ہری میچ کا پیسٹ لیمن جوز ادر کلیسن کا پیسٹ اور یہاں پر جی ہے تکہ پاورڈر مسالہ تکہ بوٹی مسالہ لینے کوئی بھی لینے اس سے بس ایک ٹیسٹ چاہ جائے گا یہاں پر جی ہمیں نے پورا پیکٹ اٹھا دیا تھا لیکن بعد میں امی جو ہے وہ امی نے ون ٹیبل سپون یا اور ٹو ٹی سپون کر لیں آپ اتنا امی نے رہنے دیا تھا اور واپس جو ہے وہ نکال لیا تھا تھوڑا سا تو یہاں پر جو سپائسز میں نے آپ کو دکھایا ہے سارے اور پیچھے مینشن کیے وہ اس کو سارے اس باول کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں گے سارے سپائسز جو ہیں وہ سارے انگریڈینس اچھے سے مکس ہو جائیں گے ایڈرک لیسن کا پیسٹ ریڈ کر دیتے ہیں کیونکہ چکن اور ادھک لیسن نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا لیمن جوس بھی آ گیا ہے جی ڈپکی مارنے بھر بھر کے ڈال دیں گے دو کٹوریاں اس کے اندر دہی اور اس کے اندر ڈال دیں گے جی بیسن ساری امی کہہ دی بیسن تو پہلے جڑا ہوا نا وینیگر پونا سی اچھا دیسی سٹائل نال پا دینے ون ٹی سپوز وینیگر سایا ساوس چلی ساوس ایڈ کر دیں گے اس کے اندر پھر بھر کر ایک چمچ جو ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دین ہے بیسن یا دو چمچ بھر بھر کے ڈال دیں چار چمچ ہو گئی ہے چار چمچ ہو گئی یہ بیسن کے اور یہاں پر ٹو ٹی سپون بھر کے ہاتھ میں ڈال دیں تو ٹو ٹی سپون ہی بناتا ہے تو آپ اس کے اندر کون فرا ڈال لیں اسے سے بہت ہی کورکورا سا ٹیسٹ آئے گا اس کا اور نہ بہت کرسپی سے بنیں گے تو اب جو مکسچر بنایا تھا اس کو اچھے سے مکس کر کے اس طریقے سے وہ جو بوائل چکن تھا اس کا پانی ہم نے نکال دیا تھا اور اس مسالے کو سارے کو بٹر میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں اس کو مسالے کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اور تقریباً دس میرے تک اس کو تنہا چھوڑ دینا ہے تاکہ اپنی تنہائی میں اچھے سے مسالہ جائے گھل مل جائے دوسری طرف جب بڑا سا کوئی بھی برطان لینا ہے اس کے اندر آئل زیادہ سار سوٹ دیں اور آئل جب گرم ہو جائے گا تو فٹا 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 جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی جو چکن ہے نا میرینیٹ ووئس کے اندر ڈالیں امی ہماری بہت تھک جاتی ہیں تو آپ سب جو ہے وہ سپورٹ کیا کریں پلیز آپ سب سے گزارش ہے کہ سپورٹ کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں ہماری امی کا خواب ہے کہ وہ جو ہے نا ایک بڑی یوٹیوبر بنے بہت اچھے اچھے وہ کھانے بناتی ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جو میرے پاس جو ہنر ہے وہ میں دوسروں تک پہنچا ہوں جن بچوں کو کھانا وغیرہ نہیں پکانا آتا بہت ہی آسان طریقے سے ہماری امی بتاتی ہیں تو یہاں پر ہماری امی تھک چکی ہیں اور میں آپ کو یہاں زوم کر کے دکھا دیتی ہوں چکن پکوڑا کیسا بن رہا ہے تو زباز بن رہا آپ چاہیں تو بونلس چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوسری جو چلتے ہیں جی میں نے سوچا ہماری کوکنگ تو ہے پر ولوگنگ جیسی کوکنگ ہوتی ہے ہماری یہاں پر امی نے اپنی گیلوی میں تھوڑا سا ہرا پیاس کا پودا ایک رکھا ہوا ہے اور ہری میرچ کا رکھا ہوا ہے اس کی زلفے نیچے لٹک رہی تھی اور مجھے وہ رپنزل کے بال یاد آ رہے تھے جو وہ کھڑکے سے نیچے لٹک رہے ہوتے تو میرا دل نہیں کر رہا تھا اس کو کاٹنے کو لیکن پھر کاٹنا تھا اس کو کیونکہ ہم نے ڈش کے اوپر اس کو ڈیکوریشن دینی ہے اور یہ نا اندر سے دکھا دیتیوں دیکھیں پیاس جب آپ کے دل میں کوئی لگن ہو اور کوئی آپ کے اندر ہونر ہو تو آپ گھر میں بھی یہ ہری میرچ کا پودا ہے تو امی کینٹھی میرا بگیچہ بھی چھوٹا سا دکھا دینا ویڈیو میں تو میں نے بنا لیتی ہوں یہاں پر جی یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی آگے آپ کو بجا کر دکھائیں گے پر آت کے کیسے کرسپی یہاں پر ہری میرچ اور دھنیے کی جو چکنی ہے وہ دو چمچ اس کے اندر ڈالا ہے دی بھر بھر کے اور ایک چمچ ہوگا اس کا دھنیا ہری میرچ کا نمک تھوڑا سا ایڈ کے اس کا اچھے سے کوٹ کوٹ آپا چاڑ لیا اس کا اور اس کے اندر اس کو مکس کر لیا دہی کے اندورویجی ایک کٹوری بن کر چکنی تیار ہے اس کو سرونگ کے لیے ہم نے دیسی سٹائل میں پرات کے اندر ہی ہم نے کولی کو رکھ دیا اور میں آپ کو دکھاؤں گی بھوٹی پہ لگا کے اس کو کیسا زبردستر نا اس کا لک آتا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے چکنی آپ نے چکنی کو ضرور ٹھائے کرنا گرمیوں میں تو یہ بہت زیادہ کھائی جاتی ہے کھانے کے لیے تو دہی تو لازمی کھانا چاہیے ہمارے کھانوں کے ساتھ تو یہ چکنی بہت زیادہ کھاتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں لگ پیس اور روڈے اتے لگی ہوئی ہری چتری ہوئی ہوئی زرور پانی آیا ہوگا مو میں تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ڈیش پسند آئی ہوں گی یہاں پر جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ہرہ پیاس وہ ڈال دیتے ہیں اوپر پیارا سا اس کا ایک لک آگیا ہے جیسے کہ میں نے آپ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دیکوریشن کھانے کی بڑھا دیتی ہے لک کھانے کا ایک ٹیسٹ بڑھا دیتی ہے لک میں آپ کو مٹھائی دکھا رہی ہوں جو شروع میں دکھائی پنجاب سے لے کر آئے تھے مٹھائی بہت ہی زبدست تھی اور بہت ہی ٹیسٹ تھی پر اس پر کوئی ایڈریس بغیرہ تو نہیں لکھا تھا تو اگر پتہ چل گیا تو میں آپ سب کو بتاؤں گی آپ بھی پنجاب میں رہنے والے ٹیسٹ کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ